موسیقی کیونکہ میں ہی تمہاری نانی ہوں کیونکہ میں ہی تمہاری نانی ہوں جو بات پہلے ہو چکی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا دادیجا اگر آپ اس وقت مجھے منانے کے لیے آئی ہیں تو ایسا مت کیجئے گا تم مجھ پہ خفا ہو رہے ہو لیکن جب تم اس گھر میں نہیں ہوتے تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے تمہاری دادی یہ سب کچھ کیوں کر رہی کبھی سوچا اس بارے میں تم نے شاہ دلو والے کبھی نہیں رکیں گے اور ہاں انہوں نے تو اس گھر میں جاسوس بھی چھوڑ رکھا تھا کون تھا شہریار کل رات جب وہ فون پہ بات کر رہی تھی تو میں نے اسے پکڑ لیا ہم اپنی آستین میں ایک سامپ کو پال رہے تھے شاہ دلو والوں کو وہ ہر خبر پہنچاتی تھی یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے اور میں اس کے بارے میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی مگر شاہ دلو والوں نے تمہاری طلاق کا منصوبہ بنایا تھا ان دستویزات پہ دستخت ریان نے نہیں بلکہ یارن نے کیے تھے یارن لیکن وہ کیوں ریان نے اپنی خاندان کو بتا دیا تھا کہ وہ دلو والوں نہیں چاہتی یارن اسے حرکت کیوں کرے گی ریان مجھے نہیں پتا میران یقین کرو مجھے بھی نہیں پتا وہ آخر تمہاری طلاق کیوں کروانا چاہی گی میں نے تمہیں فون کیا تھا مگر تم نے فون نہیں اٹھایا میں جانتی تھی کہ تم اس خبر کو سن کے بہت پریشان اور افسردہ ہوگے اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی اچھا کیا یہ کہہ دیا کیونکہ میں اس کے علاوہ کچھ اور سننا بھی نہیں چاہتی ہوں میں تمہیں اس لیے بتانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری غلط فہمی دور ہو سکے اس طرح مت گھرو مجھے ہر بات بالکل واضح ہو چکی ہے تم پہلے ہی بہت تھک چکے ہو مزید ایک دوسرے کو پریشان نہ کرنا ایک دوسری کا خیال رکھنا سمجھے یا اللہ یہ شہریار فون کی نہیں اٹھا رہی ہے میرا آخر کہاں ہے یہ یارین چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ دیکھو کتنا خوبصورت ہے بہت سوٹ کرے گا تم پر امی یہ سب کیا ہے یہ سب کچھ چلو میں تمہیں سمجھاتی ہوں آج تمہاری نئی زندگی کی شروعات کا پہلا دن ہے بیٹی ہاں چلو آسان کرتی ہوں بات کو آج تم گھر کے نارمل کپڑے نہیں پہنوگی بلکہ یہ کپڑے پہننے ہیں تمہیں آج تمہیں دیکھنے کے لیے ایک فیملی آ رہی ہے اور وہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے تمہارے ساتھ جوڑی اچھی لگے اور مجھے پوری امید ہے جب وہ آج ہمارے گھر پر رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو ہم اسے قبول کر لیں گے امی آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو آج شام تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں تم یہ کپڑے پہن کر ان کے سامنے جاؤ گی تاکہ وہ لوگ تمہیں دیکھیں اور پسند کر لیں اور اس رشتے کو قبول کر لیں اور اسے تم آخری چاند سمجھو کیونکہ جس طرح سے تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پورے شہر میں ہماری بہت بدنامی ہوگی اور سب کا غصہ صرف تم پہ اترے گا امی آپ کو کیا ہوگا ایسا کیوں کر رہی ہے تادہ اب انہیں صرف وہ غصے میں کہا تھا میں مر جاؤں گے لیکن شادی نہیں کروں گی سمجھیں آپ ان کو لے جائے یہاں سے تمہیں شادی نہیں کرنی سب کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے تمہاری انہیں حرکتوں کی وجہ سے ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے نظر جراتے ہیں تمہاری جیسے اولاد سے تو اچھا ہوتا کہ ہم بے اولاد رہتے ہیں اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی سمجھیں تم جو کہاں ہے وہی کرنا ہوگا دیکھو شام کو لڑکی والے آ رہے کوئی ہوشاری نہیں کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا امی میں کسی انجان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں لڑکی تم جانتی ہو کہ موجزہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب قدرت کا دیا ہوا تحفہ تم ویسے بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے لیے اتنے اچھے گھر سے ہی رشتہ آ رہا ہے ویسے تم اس لائک ہو نہیں اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری بات مان لو اور یہ تمہارے لیے موجزہ ہی ہے کہ اتنے اچھے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آ رہا ہے اپنے دماغ کا تعلق کھوڑ لو قسمت بار بار دستک نہیں دیتی چلو جلدی سیکھ اپڑے پہنو اور فوراں تیار ہو جاؤ ہم نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں امی میں شادی نہیں کروں گی میں شادی نہیں کروں گی اور آپ لو مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتے مجھے خود کو اس ٹینشن سے کیسے نکالنا ہے یہ میں جانتی ہوں شادول ہوں آخر میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نے ان پیپرز پر سائن نہیں کیا ہے کیونکہ میں تم سے طلاق لینا ہی نہیں چاہتی ہوں میران جانتا ہوں میران جانتا ہوں جب تم نے اس سے پہلی بار کہا تھا تبھی یقین آ گیا تھا مجھے میں نے تم پہ یقین کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑا لیکن سچ بتاؤں تو ہمارے ریلیشن میں مسئلہ ڈائیوٹس پیپرز کا نئی ہے ریان یقین نہ کرنے کا ہے جس نے ہم دونوں کو تباہ کر دیا ہے شاید مجھے سے آتا نہیں سمال پا رہا خود کو میں میں ہر زخم پر محرم لگاؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں تم سب بھول جاؤ گے بس مجھے کبھی خود سے دور مت جانے دینا میرے پاس ہو ہم دونوں ادھر ساتھ ہیں یہ سب کیسے ہو گیا ریان ہم کیسے اپنی زندگی شروع کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کیسے بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ کسی کی بات سن کر تمہیں دوبارہ سے غصہ نہیں آئے گا کیونکہ میں ان الفاظ کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا امی کے گھر گاؤں میں جب مجھے میرا ماضی پتا چلا تو دل ٹوٹ چکا تھا تمہارے ان چاند الفاظ نے ہم دونوں سے ہمارا فیوچر چھین لیا ہے ریان جانتی ہو کس بات سے ڈر لگتا ہے مجھے میں تمہارے دل کو تا سمجھ سکتا ہوں لیکن مگر تمہارے دماغ میں کیا چل رہے نہیں جانتا اور نہیں میں یہ جانتا ہوں کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو ریان تم ٹھیک بھی ہو کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے زندگی کے ایک آغاز ایک بڑے چھوٹ سے ہوا تھا اور تم وہ کبھی نہیں بھول سکتی بھولنے بھی نہیں دیں گے لوگ خیر یہ سچ ہے ریان نہیں بھول سکتے ہم وہ غلطی کہیں نہ کہیں سے ہمارے راستے میں بار بار آتی رہے گی تم مجھے بتاؤ ریان اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ایک دوسر بھی یقین کر پائیں گے یا صرف ایسے بہیو کریں گے جیسے یقین کرتے ہیں گل کو جو کہانی سنائی تھی ویسے رہیں گے اور دیکھنے ایسے دن بھی آئیں گے جب یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یقین کرو میرا میں وعدہ کرتی ہوں تم سے نہیں جانتا میرے ہان نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ ایسا دن آئے گا بھی یا نہیں کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا سمجھو پلیز آئیں گے وہ دن میں وعدہ کرتی ہوں تم سے میں لے کر آنگی بس تم کبھی مجھے اپنے دل سے نہیں نکالا موسیقی 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 موسیقی